ان دور میں ریت ویاپاریوں نے پردیش کے گریہ منتری بالا بچن سے ملاقات کر ان کی سمسیاؤں کو لے کر گیا پر سوپا ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ پچھلی بی جے پی سرکار کی ریت نیتی کے چلتے کافی پریشان تھے لیکن کانگرس سرکار آنے کے بعد بھی ریت کے سممندھ میں کوئی نئی نیتی نہیں بنی جس سے وہ پریشان ہے پورے پردیش میں چیکنگ کے نام پر پولس پرشاسر نے ویاپاریوں کو پریشان کر رکھا ہے چیکنگ کے نام پر بھاری بھشتا چار اور بسولی ہو رہی ہے ریت ایسوسییشن کے سچیو منیش اج میرا نے گریہ منتری سے انروت کیا کہ بھشتا چار مکت ویبستہ مہتی آوشکتہ ہے اس کے لیے ریت گاڑیوں کے چیکنگ کے ادھکار پولس سے سمات کیا جائیں اس پشٹ ریت نیتی کے ابحاؤں میں کتنا مال پریوہن کرنا ہے یہ اسمنجز کی ستھی ہے اور اس کا پرینام یہ ہے کہ زلا پرشاسر مائننگ آٹیو پولس سبھی اپنا اپنا نیم چلا رہے ہیں جس کے چلتے گاڑی مالک برباد ہو چکا ہے رویلٹی انروپ ریت کی ماترہ ہونے پر مائننگ ویبھا گاڑی چھوڑ دیتا ہے تو پولس وزن کرانے کے نام پر پکڑ لیتی ہے گیاپر میں سوچھائے گئے مکھے بندوں چھوٹی گاڑیوں میں ریت کی ماترہ خدان سے ہی نردھار کرنا چاہیے جس سے اوور لوڈنگ نہیں ہوگی ریت اسوسییشن نے سی ام کملنات راہول گاندھی جی کے سمکشے اٹھائے اپنے مددوں اور انہیں کانگرس کے وچن پتھروں میں شامل کرنے کے لیے آبھار چتایا گریم منتری نے بھی ریت ویعاپاریوں کو ان کی سمسیاؤں کو حل کرنے کا آشواسن دیا ہے موسیقی